آپ کا مالا آزازی ہم لے کے رہیں گے آزازی ہم مجھے میں پڑے گی آزازی اسلام علیکم میم کیسے ہیں آپ علیکم السلام میں بالکل ٹک ٹاک ہوں سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا تعریف کرائیے گا میں جناب آئی ہوں این اے ففٹی ٹو حلکہ ہے ہمارا فرم نواز ہمارے جو این اے این اے ہیں ان کے حلکے سے ہم لوگ آئے ہیں اور میں یو سی پریزیڈنٹ ہوں تو آج اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق یہاں پہ ہم موجود ہیں تو پھر جو بھی آگے ہوگا اکشاء اللہ تعالیٰ اس کے اگوارڈنگ چلیں گے اچھا گزشتہ روز جاہے وہ کیپیکی کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اعلامتی گرفتاریاں تو دی فوٹو سیشنز تو کروائے تو کیا یہاں پر بھی آپ روڈ روک کر عوام کو مشکل میں تو نہیں ڈال رہے یا عوام کا وقت تو نہیں زیادہ کر رہے آپ یہ دیکھیں ایک سائٹ صرف ایک سائٹ دوسری سائٹ پہ آپ کیمرہ گمائیں آپ کو نظر آئے گا ٹریفک بھی گزر رہی ہے عوام بھی گزر رہی ہے پی ٹی آئی والوں نے تو کبھی عوام کو تکلیف کا ان سے نکالنے کی کوشش کی ہے کبھی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی یہ ایک سو چھبیس دن کا جو درنا تھا اس میں تو جو ہمارے بزنس مین لوگ ہیں وہ تو بڑے ایفیکٹ ہوئی تھا خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن چلو ٹو دیو پوائنٹ بات کرتے ہیں آج کے گریفتاری کے حوالے سے تو آپ گریفتاری دینے کو تیار ہیں دیکھیں جی ہم یہاں پہ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ اسی وجہ سے آئے ہیں جو ہمارے لیڈر نے حکم دیا ہم آگے آگے جو جیسی سچوشن ہوگی اس کے گارڈنگ ہم چلیں گے انشاءاللہ بلکل اچھا آپ کو یہ خان صاحب کا دورہ رویہ نہیں لگتا کہ عوام کو یا خواتین کو تو انہوں نے نکال دیا ہے کہ جناب آپ جا کر گھر کے کام کا چھوڑے جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہیں ان کو چھوڑ کر تو یہاں آپ ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے آگئی جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ خود زمانہ دلے کر زمان پارک کے اندر تشریف رکھتے ہیں اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ قیام پاکستان کے وقت سب سے زیادہ جو مومنٹ میں حصہ تھا وہ خواتین کا تھا تو خواتین ہراول دستہ ہیں ایک مردوں کی اور جہاں پہ خواتین اس دفعہ اس ٹائم سے لے کے اب سیکنڈ ٹائم جو ہے نا عورتوں کو آپ نے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی مریم بیگم مریم بیٹی جو ہے اور ان کی مریم مورنگ زیب ہے اور عزمہ بخاری ہے اور وہ بھی تو لیڈیز ہیں نا تو نواز شریف صاحب کہاں بھاگ کے بیٹے میں ہیں پچاس روپے کے فارم پہ تین ہفتوں کا یا دو ہفتوں کا جو ہے نا وہ بیل لے کے اور آج دو ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں وہ بندہ باہر بیٹھا ہے لیکن نواز شریف صاحب یہاں سے گرفتاری تو کاٹ کے گئے ہیں نا نہیں کوئی گرفتاری نہیں بیل پہ گئے ہیں اور پچاس روپے کے فارم پہ گزشتہ کچھ عرصے کی میں بات کر رہا ہوں تو خان صاحب نے تو ایک دن بلکہ ہم نے Derek تو وہ تو لگتا ہے کہ اسے معذرت کر رہے ہیں یا وہ رخصت کا جو راستہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں میرا لیڈر جو ہے نا چار گولیاں کھا کے زمان پارک میں بیٹھا وہا ہے اور اس بندے کو کچھ نہیں ہوا اور یہ بندہ بھاگ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ مکڈاللز کھا رہا ہے اور شرابیں پی رہا ہے اور سارا کچھ کھا رہا ہے تو آپ نے کہا شراب پی رہا ہے ہاں جی بلکل ادھر آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کی ڈالتے ہو نا اور کون ڈالتا ہے شراب میڈیا پہ نو نو بلکل پاکستان ہے تو پلیٹ لٹس ان کے کام ہو جاتے ہیں تو دیکھیں دور رویہ نہیں ہونے چاہیے رویہ ایک ہونا چاہیے سب کے لیے آج آپ نے کہا کہ قیم پاکستان سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو خواتین ایک ہراول دستہ رہی ہے ہر پولٹیکل ایکٹیوٹی کا لیکن آج یہاں خواتین کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے کیا وجہ ہے جمعہ بھی ہے نماز پڑھ کے اپنے بچوں کو دیکھ بھالنے کے بعد ہی اور بہت دور دور سے آتی ہیں ڈی ایچی سے آتی ہیں سامبات سے آتی ہیں بیریہ ٹاؤن سے آتی ہے رش کا علم دیکھیں یہ جتنے بھی آپ نے علاقے گنوائے ہیں یہ ایلیڈ کلاس کے ہیں تو یہاں آہ کمیڈی چوک سے خواتین کیوں نہیں نکلیں یہ ہے یہ آہ رہی ہے جتنے بھی ہیں خواتین نہیں ہے یہ خواتین نہیں ہے میں خواتین کی بات نہیں 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 میں میں خواتین کی بات کرتا ہے نو 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 ہر یہ دیکھیں یہ ادھر آئیں نجمہ ادھر آئیں یہ یوسی کی جو ہے نا ہماری پریزیدنٹ پوچھیں ذرا یہ یہ کس علاقے سے ہیں یہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا میں اسلام آہ نیلور سے آئی انہوں نے لور سے علاقے علاقے عام دیکھے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کا ماننا یہ ہے کہ خواتین ابھی دوبارہ ابھی آ رہی ہیں بہت آ رہی ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو ابھی میں ملواؤں گے سب سے کوئی بات نہیں انشاءاللہ جوہلہ ابھی آپ کو خواتین دکھا بھی دیتے ہیں آپ پاکستانی خواتین کو کوئی آخری پیغام دینا چاہے میں پاکستانی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی آخری وقت ہے اس کے بعد عمران خان آپ کے لئے کھڑا ہے عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ آپ عوام کے لئے کھڑا ہے اس نے عوام کے لئے سب کچھ گمرا